بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں چکن میکرونی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت اس میں سب سے پہلے میکرونی لے لیے ہم نے دو سو گرام مطر لے لیے ہیں وائل کی ہوئے وان کپ چکن چاہیے بون لیس دو سو گرام جسے اس طرح ہم نے کیوب کی شکل میں کار لیا ہے گرین پیاز کا وائٹ والا حصہ چاہیے ٹوٹے بس فون گرین والا حصہ چاہیے ٹھریٹے بس فون شیملا مرچ ایک ادت درمیانے سائز کی گاجر ہاف کپ آئل چاہیے ہاف کپ ادھرک لسن کا پیسٹ ون ٹی سفون ٹیماتو کیچپ تھری ٹی بس فون سیدھکا ٹو ٹی بس فون چلی سوس ٹو ٹی بس فون سویا سوس ٹو ٹو ٹی بس فون نمک ہاف ٹی سفون کالی میشکا پوڑر ون ٹی سفون اس کے علاوہ ون ٹی بس فون نمک اور ٹو ٹی بس فون آئل ہمیں الگ سے چاہیے ایک ا consentیکل معلوم کرنے کے بعد 2-3 لٹر اے پانی آپ کوабатڑے میں نمک کی معلوم کرنے کے لئے تکرین جو بس مکہٹو سے لکھیں ابwart آپ جتین کے لئے میں میکرون ہمیں الگے دل کریں تنس میں استیار نہ کرنے کے لئے میں میکرونے کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے ہم نے نہ تو یہ کچھ رہے ہیں اور نہ بہت زیادہ پک جائیں اس طرح پکانا ہے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت سخت بھی نہیں میکرونے کو پکتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ بائل ہو چکے ہیں ہمیجھ اس طرح کی چاہیے یہ دیکھیں یہ توڑنے سے آرام سے ٹوٹ رہے ہیں اس سے زیادہ نرم نہیں کرنے ہم نے اس کا ایکسٹر پانی نکال دیں گے اس کا ایکسٹر پانی نکال دیں گے اب اسے تھوڑا تازہ پانی چلا دیں گے تاکہ یہ آپس میں جوڑیں گے اب تقریباً 1 ٹی بس فون آئل ڈالیں گے اسے آپس میں نہیں جوڑیں گے جوڑیں گے گھر ہم cameraman م foss کود ڈالیں گے اب اس میں ادھر خلسطن کا پیش شامل کر دیں گے اسے تھوڑی دیر پکائیں گے سیف چین سیکنڈ ہی پکائیں گے اس لیے دس سیکنڈ کے لیے پکائیں گے میڈیم لو فلم پر دس سیکنڈ پکانے کے بعد اس میں گریڈن پیاس کا وائٹ وائلہ حصہ شامل کریں گے اسے بھی پندر سے بیٹس سیکنڈ پکائیں گے فلم کو میڈیم لو رکھنا ہے پندر سے بیٹس سیکنڈ پکانے کے بعد ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا اب اس میں چکن شامل کر دیں گے بون لیس چکن ہے اسے ہم نے پھرائی کر لینا ہے اسے ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک چکن کا خلال وائٹ نہیں ہو جاتا چکن پھرائی ہو چکا ہے اب اس میں گریڈن شامل کر دیں گے اس کو تھوڑی دے پھرائی کریں گے ایک سے دو منٹ نوازر کو ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے اس کو بھی فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ پھرائی کرنے کے بعد اب اس میں نمک شامل پہ دیں گے اور ساتھ ایک آلی میرچ سبجوں کو چیتاں گر لیں گے چکن اور ویڈیابلز گر چکی ہیں اب اس میں ہم یہ مٹر شامل کر دیں گے یہ ہم نے پہلے بوائل کی ہوئے ہیں پانی کو خوشک ہونے دیں گے اور ساتھ ہی سویا سوس شامل کریں گے سرکا اور چیلی سوس تھوڑی ترے پکا لیں گے تھوڑی ترے پکانے کے بعد اب سبج کیات کا گریر والا حصہ اس میں شامل کر دیں گے مامشی سے پک چکی ہیں اب اس میں میکرونی شامل کر دیں گے میکس کریں گے تھوڑی در اسے پکائیں گے اب آخر میں اس میں ٹیماڈو کیچپ شامل کر دیں گے میکس کریں گے چکن میکرونی تیار ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے دی شاوٹ کر لیں گے چکن میکرونی تیار ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے جھٹ پر سے تیار ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چین کو سبسکرائب ضرور کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین اللہ حفیظ